بانگلہ دیش کے اندر پروٹیس جاری ہے اور پروٹیس کے بدلے میں اب ایک نیا موڑا چکا ہے ہندو لوگوں کا کہنا ہے کہ بانگلہ دیش میں ہم سیف نہیں ہے یہ ہندو کیوں سیف نہیں ہے جسی بارے میں بات کریں گا اور دوسری چیز یہ کہ بانگلہ دیش کے نئے حکمران اس ٹائم پہ ہندو کے مندر گئے ہوئے ڈاکا کے اندر جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ ملک کے اندر ہندو کے نام پہ پسادات ہونے سٹارٹ ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ملک کی حکمران اب دونوں کمیونٹیز کو ی یعنی مسلم اور ہندو اس کو اکٹا کرنے میں لگی بھی ہے اور دوسری طرف انہوں نے انڈیا کو بھی ایک بڑا پیغام جاری کیا ہے تو آج کی ویڈیو دیکھتے ہیں پھر آپ کے ساتھ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں موسیقی موسیقی رہے ہیں اپنی جیون کے لیے مندر ٹوٹ رہے ہیں ہمارے پردھان منتری جی نے بقاعدے یونس جی کو بذائی دیتے ہوئے کہا ہے ہندوں کی سرکشہ ہو راہل جی کی زمان کیوں نہیں کھلتے ہیں ترینکہ جی کی سونیا جی کی اکھلیش یادو کی تیجسوی یادو کی تو بس کھالی ورڈ بینک پولیٹکس ہاں پلسٹائن میں کچھ ہو تو خوب بولیں گے اچھی بات تو آپ لوگ نے ریپورٹ دیکھئے گی آپ لوگوں کو پتا چل چکا ہوگا کہ بھائی بانگلے دیش کے اندر ہندوں کا جو کہنا ہے کہ بھائی بانگلے دیش کی پروٹیس کے بعد اب ان کے لیے مسئلے بن چکے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ بانگلے دیشی پروٹیس کے اندر ہندوں کے لیے کافی بڑی پرابلم بنی ہے اور وہ پرابلم یہ ہے کہ ہندوں کو کہنا ہے کہ پروٹیس کے بعد اب ہمارے اوپر نام آ رہا ہے تو جس کے وجہ سے آپ لوگ نے دیکھا ہوا کہ انڈیا بانگلہ دیش بورڈر پہ بہت سارے ہندو کڑے ہوئے تھے اور انہیں ہندووں کا کہنا تھا کہ ہم ہم ہی انڈیا جائیں گے بانگلہ دیش میں نہیں رہیں گے بانگلہ دیش ایک مسلم ملک ہے اور مسلم ملک میں ہماری لئے پروبلمز بن رہی ہے دیکھیں بانگلہ دیش میں جو پروٹیسٹ تھا وہ ہر کسی کے لئے تھا نہ ہندو مسلم سب ہی کی اپنے ملک کو بچانے کے لئے نکلے اگر ہم دیکھیں پاکستان آزادی والے دن 14 اگس کو ہم نے سکھوں کو دیکھا ہندووں کو دیکھا پاکستان کے جنڈے کی ساتھ تو ان بانگلہ دیشی ہندووں کو بھی چاہیے کہ ملک کا ساتھ دے یہ نہ کہے کہ وہ ہمارے اوپر نام آ رہا ہے یا ہمارے لئے بستے بن رہے ان چیزوں کو تھوڑا ختم کرنا چاہیے اب بانگلہ دیش کے ساتھ دینے چاہیے جس ٹیمپے بانگلہ دیش کو ضرورت ہو نہ کہ بانگلہ دیش سے دور بھاگنے کی کوشش کریں اس ٹیمپے نئے حکم ران آ چکے ہیں اور اب انہوں نے وزٹ بھی کر لیا ہے ٹیمپل کا لیکن انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے ملک کے اندر حالت ابھی بھی کنٹرول سے باہر ہے اور ہر ہندو چاہ رہے کہ سٹیمپے بانگلہ دیش سے بھاگا جائے انڈیا چلا جائے اور انڈیا والے ان کو آلاو نہیں کریں آپ نے سچوشن دیکھ لی ہوگی